بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے میرے پیارے پیارے ویرن ویدنیوں امید کرتے ہیں آپ سب خریت سے ہوں گے اور خوش سے ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ ریجنل سنواری مٹن کڑاہی کی رسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں سمپل ہے آسان ہے لیکن بہت مزیدار ہے آپ نے ٹرائی ضرور کرنی ہے اور چلیں چلتے ہیں اپنی دسپی کی طرف تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ ہماری ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ کو پتہ جال سکے کہ یہ رسپی اتنی تیسٹ فلی کیسے ریار کرتے ہیں تو مٹن لے لیا ہم نے ایک کلو ون کے جی مٹن لیا ہے کڑاہی میں اس کو ڈال لیا ہے اور اوپر کیا ہم نے آدھا کپ چائے والا آدھا کپ اس میں گی یا آئل جو آپ چاہے آئٹ کر لیں لیکن بہت ہی کم ڈالا جاتا ہے تو ہم نے آدھا کپ آئل اس میں آئٹ کر لیا ہے اور اوپر ہی اس کے کریں گے ایک چمچ نمک آئٹ نمک آئٹ کرنے کے بعد اوپر سے کر دیں گے کور اس کو تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے جب تک ہمارے مٹن کا کلر چیز نہیں ہوتا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں آٹھ سے دس منٹ ہو گئے ہیں مٹن نے کلر بھی اپنا چیز کر لیا یہ سارا پرسس ہم نے کیا ہے میڈیم فلیم پر اور آگے چل کے ہم آپ کو بتانے والے ہیں جی اس میں کیا کیا چیزیں کس ٹائم آئٹ کرنی ہے اور کیسے اس کو اتنا ٹیسٹ فلی اتنا مزیدر بنانا ہے یہ ساری چیزیں ہم آج آپ کے ساتھ ون بے ون شیئر کریں گے اور سٹیپ وائز آپ کو بتائیں گے اب جی مٹن ہمارے کا کلر اچھی جارہ چینج ہو گئے ہم نے الڈپلٹ بھی کر لیا ہے تو ساتھ ہی کر لیں گے اس میں بھر کے ایک چمچ ایدرک لیسن کا پیسٹ ایدرک لیسن کا پیسٹ ایک چمچ اس میں بالکل پرفیکٹ ہے آپ نے کم یا زیادہ زیادہ کر لے تھوڑا لیکن کم تو بالکل بھی نہ کریں تو تھوڑا سا اس کو بھی اوپر نیچے کرنے کے بعد ہم اس کو دوبارہ کور کر دیں گے تین سے چار منٹ کے لیے تاکہ جو ایک پیارا سا فلیور ہوتا ہے ایدرک لیسن کا وہ اس مٹر میں آئٹ ہو جائے جیسے ہی تین سے چار منٹ ہوتے ہیں پھر ہم آگئے ہیں جی واپس اس کو تھوڑا تھا مکس کرنے کے بعد اب ہم نے کرنا کیا اس میں تیٹھ سے دو کپ پانی کا آئٹ کرنا ہم ڈیٹھ کپ کر رہے ہیں کیونکہ جو گوشت ہم نے لیا ہے بکرے کا یہ بالکل چھوٹا تھا تو اس لیے یہ جلدی کھک ہو جائے گا جلدی گھل جائے گا اس لیے آپ نے اپنے گوشت کے حساب سے پانی ڈال لینا ہے ہم نے ڈالا ہے اس میں ڈیٹھ کپ آپ چاہیں تو اس میں دو کپ بھی ڈال لیں اور اس کو پکائیں گے آتے گھنٹے کے لیے کور کر کے چھوڑ دیں گے بیچ میں ایک دو بار آپ نے چیک ضرور کر لینا ہم نے بھی دو بار چیک کیا تھا اب جی ہمارا آدھا گھنٹہ ہو گیا اور الحمدللہ محشل اللہ توارکل آپ دیکھ سکنے ہیں جی مٹن ہمارے پاس کچھ اس طرح کا بن کے آ گیا ہے اس مٹن کڑاہی کو تقریباً مکسمم ہم پچاس منٹ کے آسپاس پکانے والے ہیں تو اب ہم اس میں کڑ لیں گے جی ٹرمائٹر آئیڈ ٹرمائٹر تقریباً ہمارے پاس چار سو گرام کے آسپاس تھے آدھا گلو سے تھوڑے سے کم تھے اور اس طرح بڑے سائز کے ہم نے کڑ لینا ہے ٹرمائٹروں کو ہم نے مکس نہیں کرنا اب ساتھ ہی ہم کر دیں گے ایک کپ مزید پانی کار اچھا جی ایک کپ پانی ڈالنے کے بعد ان کو کور کر دیں گے تقریباً آٹھ دس منٹ کے لیے دس منٹ کے رونڈ بونڈ ان کو دوبارہ چیک کریں گے دس منٹ کے ہمارے ٹرمائٹر اچھی جدہ گل جاتے ہیں اچھی جدہ میش کرنے کے کابل ہو جاتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرمائٹر ہمارے کافی حد تک مطلب کے بہت زیادہ پگئی ہیں جتنے ہمیں چاہیے تھے اب کرنا ہم نے یہ ہے کہ ان کو اچھی جدہ اس میں میش کر لینا ہے میش کرتے ہیں ساتھ ہی جو ان کے اوپر سکین ہے ان کا چھلکہ ہے وہ آرام آرام سے اتارتے جائیں گے اور اب جی وقت آگیا ہمارا فلیم ہائی کرنے کا اب ہم نے یہ کڑا ہی کو اس ٹیم میں جب آپ مطر میش کریں تو آپ نے دھیان سے فلیم کو ہائی کر لینا بہت زیادہ ہائی نہیں کر لینا میڈیم سے تھوڑی زیادہ کر لینا تو ساتھ ہی سلکے ان کی سکن اتارتے ہیں سیٹ پہ کرتے ہیں ان کو میش کرتے ہیں چار سے پانچ منٹ ان کو مزید ہم نے کوک کرنا ہے ایسے ٹمائٹروں کو میش کرتے ہیں سلکے اتارتے ہیں ادھر ادھر کرتے ہیں چار سے پانچ منٹ کے بعد ہم آپ کو اس کی دکھاتے ہیں فائنل لک ٹمائٹروں کے ساتھ ابھی ہم نے اس میں کوئی سپائسیز آئی نہیں کیا اس میں بہت کم سپائسیز جاتی ہیں بہت زیادہ نہیں جاتی اور دیکھ لیں چار سے پانچ منٹ میں الحمدللہ اس کی اتنی پیاری خشبوہ آ رہی ہے ابھی باقی یہ ساری چیزیں اس میں صرف ادھر اگلیسن لہسن اور ٹمائٹر ڈالیں تو اتنی پیاری خشبوہ کے نہ پوچھیں بہت مزید کی یہ کڑائی بانتی ہے اب ساتھ ہی تھوڑی سی کر لیں گے دو سے تین عدد بڑے سائز کی سبز مرچیں کرتی ہوئی اور ان کو مزید تھوڑی دیر کے لیے اوپر نیچے کریں گے ان کو بھی ساتھ پکائیں گے دو سے تین منٹ مرچوں کو پکانا بہت ضروری ہے اس ریسپی میں جب دو سے تین منٹ مرچے اس میں اچھی طرح فرائی ہوں گی پک جائیں گی یہ جو ہمارے پاس آئل ہے اور کچھ اس میں چربی تھی تو اس کا ایک بہت پیارا شاہ روم ہے جیسے یہ مرچے پکیں گے تو آپ فیل کریں گے کہ کتنی پیاری مرچوں کی بھی خشب ہوا آرہی ہے اس میں سے ساتھ ہی چلتے ہیں اپنے سپائسیز کی طرف اس میں کیا کیا چیزیں ڈالنی ہیں بہت کم ہے بہت کم چیزیں اس میں آرڈے ہونے والی ہیں اور ریسپی تو بلکل اور سیٹ آپ نے ترائی ضرور کرنی ہے ہم نے ایک چمچ بھرگے کر لیا دردری کٹی ہوئی لال مرچے اس میں لال مرچوں کا جو پورڈرہ وہ استعمال نہیں ہونا اور ایک چمچ کریں گے اس میں دھنیا پورڈرہ کا آئیڈ اور ساتھ ہی کر لیں گے ایک چمچ جیرہ آئیڈ جیرہ سابہ جیرہ آئیڈ کرنا ہے اور بعد میں آگے چل کے اور بھی سپیشل دو چیزیں وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور کریں گے ایک ٹی سپن بڑھ کے اس میں ہلڈی کا آئیڈ اور ان کو کر لیں گے اچھی طرح مکس اب اس میں کوئی چیز نہیں ڈالنی بس ہم نے کچھ ہی سیکنڈ کے لیے اس کو اوپر نیچے کرنا ہے اور پھر ساتھ ہمارے پاس جو سپیشل ہے ایک کڑھائی مسال ہے اور کالی مرچے ہیں ان کا تو لا جواب اس میں کڑھائی میں تیست آتا ہے تو آپ کر لیتے ہیں وہ بھی اس میں آئیڈ ایک چمچ بڑھ کے کڑھائی مسالہ ہم نے آئیڈ کیا ہے آپ نے بھی ایک چمچ بڑھ کے کر لینا ہے ایک چمچ سے زیادہ نہ کریں یہ ایک کلویٹ ایک چمچ بلکل پروفیکٹ ہے اور یہ اریجنل ریسپی ہے اور ساتھ ہی کریں گے ایک تی سپون اس میں کالی مرچوں کا آئیڈ اور تھوڑا سا اس کو بس اوپر نیچے کرنا ہے ہم نے اس کو فرائی نہیں کرنا ان کو جلنے بلکل نہیں دینا فلیم بھی آگ بھی ہماری تقریبا میٹیم سے تھوڑی زیادہ ہے تو اس لیے مسالوں کو بڑے دیان سے پکانا ہے اور ساتھ ہی کر لیں گے تین چمچ ہم نے دہی لے لیا تھا اچھی طرح اس کو بیٹ کر لیا تھا تھوڑا سامنے اس میں دو چمچ پانی بھی اڈکا لیا تھا کیونکہ دہی ہمارے پاس سودیا میں بہت زیادہ ٹھک ہوتا ہے تو اس لیے اس کو بیٹ کرنا بھی چمچ کے ساتھ بیٹ کریں گے تو پھر اتنا آسانی سے نہیں ہوتا اور اب اس کو دہی کو مکس کرنے کے بعد کر دیں گے کور مزید تین سے چار منٹ کے لیے تاکہ دہی کا پانی خوشک ہو جائے اور پیارا سا ایک ہمارے پاس جو گریوی ہے کڑاہی میں وہ ہمیں مل جائے اس میں بہت زیادہ گریوی نہیں ہوتی ہے بہت کم ہوتی ہے تو ماشاءاللہ دوارہ گلال الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری شنواری مٹن کڑاہی بند کے ریڈی ہو گئی ہے اب ہم نے کرنا کہ اس کو کریں گے گارنش کرنے کے لیے ایک قدر ہم نے مرسلے لیا یہ آپ سکپ کر سکتے ہیں اپشنل ہے ادرک تو بلکل بھی سکپ نہیں کر سکتے اس ریسپی میں ادرک اس کی اصل جان ہے اور اوپر فلالیں گے بری کٹا ہوا ادرک تو ہماری یہ شنواری مٹن کڑاہی ریسپی بلکل ریڈی ہو گئی ہے اب رات کے بجے ہوئے ہیں اڈھائی تو ہم کار رہے ہیں کام یہ چاہ رہے ہیں تو اب سوچ رہے ہیں اس کو کھائیں نہ کھائیں تو یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا لائک بھی کرنا ہے تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک رکھئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال